بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں بیف چٹ پٹی بوٹی کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ ریسپی بہت زبردست ہے اور یہ ریسپی میرے بھائی کی ہے تو مسالہ بھی وہی ڈار رہے ہیں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کیونکہ جب بھی یہ ریسپی بنانی ہوتی ہے تو میرے بھائی ہی بناتے ہیں آج میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ ایک بار اسے ٹرائی ضرور کیجئے گا بیف لیا ہے میں نے ایک کلو بیف ہے اور اس کی دیکھا آپ نے بہت چھوٹی کیوب بوٹی ہوئی بھی ہے بہت چھوٹی چھوٹی اور اس میں سب سے پہلے گیا ہے زیرہ پاورڈر زیرہ پاورڈر یعنی بھناوہ کٹاوہ زیرہ تھا ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون گرم مسالہ اور اس کے بعد یہ ہے جی کٹیو میرچ کٹیو میرچ اس میں جا رہی ہے ڈیرہ ٹیبل سپون یا آپ جتنی میرچ پسند کرتے ہیں ویسے تو تھوڑی سی تیز میرچ اس میں اچھی لگے گی کیونکہ چٹ پٹی ہی یہ بوٹی مزے کی لگتی ہے اور اس کے اندر اب نمک جا رہا ہے نمک ٹیس کے حساب سے جتنا آپ کو یا مجھے پسند ہے یا ہم جتنا کھاتے ہیں ایک بار آپ اس ریسیپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہ ریسیپی نہیں دیکھی ہوگی کہیں پہ کیونکہ یہ ان کی خود کی بنائی بھی وہ خود سے ہی کافی پہلے سے یہ بنا رہے ہیں لیکن ہمیں جب بھی یہ بوٹی مسالہ ہمیں کھانا ہوتے تو ہم ان سے کہتے ہیں وہ ہی بناتے ہیں اب اس میں چلے گئے ہلدی ہلدی ہاف ٹی سپون اس میں ہے اور یہ ہے ادرک پیسا ہوا ادرک ون ٹیبل سپون ہے اور یہ امام دستہ ہے آپ کے پاس اس میں کوٹ لیں کوئی بھی چیز پی سی وی نہیں ہے اور یہ ہے جی لیسن لیسن ہے ٹو ٹیبل سپون یہ بھی اچھا باریک سا کوٹاوائے ان کا ماننا یہ کہ جتنا ہاتھوں سے مسالہ پیسا جائے مزے کا لگتا ہے تو واقعی یہ صحیح بات ہے اور یہ ہے اس میں لیمن جوز چلا گیا ہے لیمن جوز دو بڑے سائز کے لیمن تھے وہ اس میں ڈالا ہے اب یہ ہے ٹیمارٹر ایک ٹیمارٹر لیا ہے اس کو سکن اس کی ریموف کر لیا ہے اس کو بھی امام دستے میں اچھی طریقے سے کوٹ لیا ہے تو کوئی بھی چیز گرائنڈر میں مشین میں نہیں پی سی وی سب ہاتھوں سے پی سی وی ہے اور یہ ہے کاری میرچ کا پاودر یہ ہے ہاف ٹی سپون اور اس میں اب جا رہا ہے دہی دہی تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون لے لیں یا ایک چھوٹی پیالی ہے یہ اور اس کو میں بہت اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں مسالہ سارا انہوں نے خود تیار کیا ہے خود اس میں شامل کیا ہے میں صرف مکس کرنے کا کام کر رہی ہوں سارا مسالہ یہ انہوں نے خود اس میں ایڈ کیا ہے اور اچھی طریقے سے اس کو مکس کر رہے ہیں دبا دبا کے جو بیف ہے اس کو دبا دبا کے بہت اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے یا پھر اوور نائٹ یہ آپ کی مرضی ہے جتنا زیادہ اس کو میرینیٹ کریں گے اتنی ہی زیادہ یہ مزے کی بنے گی اب جی یہاں پہ میرینیٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں پریشر ککر میں کیونکہ مجھے تھوڑا جلدی بنانا تھا اور مہمان آئے ہوئے تھے میرے مجھے تھوڑا جلدی بنانا تھا اس لیے میں پریشر ککر کا استعمال کر رہی ہوں آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو آپ اسے کڑائی میں بنائیے گا تو یہاں پہ میں نے ہاف کپ آئل لے لیا ہے آئل جیسی گرم ہوئے اس کے اندر یہ میں نے بوٹیاں شامل کر دی ہیں اس کو تھوڑی دیر فرائی کر کے کڑائی میں یہ بوٹی بہت مزے کی بنتی ہے آپ کے پاس اگر ٹائم ہو آپ کوشش کیجئے گا پتیلی میں یا پھر کڑائی میں ہی اس کو بنائیے گا تو میں نے جیسے کہ بتایا میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس لئے میں پریشر ککر کا یوز کر رہی ہوں تو اس کے اندر اب میں نے آدھا کپ پانی ڈال دیا ہے کیونکہ میرینٹ ہوئی تھی تو جلدی گل جائے گی پانی ڈال کے اس کو میں نے پریشر لگا دیا تھا اور یہ گل گئی ہے اس میں تھوڑا سا پانی ہے ظاہر ہے اس میں ٹیماتر ڈالا ہے دے ہی ڈالا ہے جیسی یہ سوک گیا اس کو اچھی طریقے سے بھون کے باول میں ڈال کے اور یہ چارکول گرم کر کے رکھ دیا ہے اس کا دھواں دے دیئے تو بہت مزے کا فلیور آ جائے گا تو جی یہ بیگ بوٹی چٹ پٹی بیگ بوٹی بلکل تیار ہے اور اب پراتھوں کے آ جاتے پراتھے کے لیے میں نے یہاں پہ ہاف کے جی میدہ لے لیا ہے اور آدھی پیالی میں نے لے لیا ہے گندم کارٹا جو ہم گھر میں ریگولر روٹی بناتے ہیں وہ آٹا ہے اور اس کے اندر تقریباً ڈیڈ ٹیبل سپون چینیڈ آ رہی ہوں نمک ڈا آ رہی ہوں تھوڑا سا یا ٹیس کے حساب سے اور اس کے اندر آئل ڈا آ رہی ہوں آئل میں اس کے اندر تین سے چار ٹیبل سپون میں آئل شامل کر رہی ہوں اور آدھا کپ اس کے اندر دوڑ ڈا آ رہی ہوں بہت سوفٹ یہ پراتھے بنیں گے بہت زیادہ سوفٹ پراتھے بنیں گے اور بہت مزے کے بنیں گے یہ اب ان کو ہاتھوں سے پہلے جو آئل اور دوڑ ڈالا ہے ان کو مکس کر رہی ہوں آپ یقین کریں ان پراتھوں کو آپ دو گھنٹے تین گھنٹے جتنے بھی ٹائم تک آپ رکھیں گے یا آپ کے پراتھے بلکل سوفٹ ہوں گے بلکل بھی سخت نہیں ہوں گے یا پھر پکے ہوئے پراتھے رکھو تو کڑک ہو جاتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا بہت ہی مزے کے بنیں گے آپ اسے ٹرائی ضرور کیجئے گا ایک بار ان پراتھوں کو بنا کر اور اس بوٹی کے ساتھ تو بہت مزے کے لگتے ہیں آئل جو ہے بہت اچھی طریقے سے میش ہو گیا اس کے اندر آٹے کے اندر اب تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈار رہی ہوں بلکل نارمل پانی ہے اور اس کو گون دے رہی ہوں اچھی طریقے سے اس کو گون کے اس کو بھی آدھے گھنٹے تک ریسٹ دے دوں گی چلے جی میں نے آٹا گون کے ریسٹ پہ رکھ دیا تھا آدھے گھنٹہ تو یہ بلکل اب تیار ہے اس کے میں بنا رہیوں پیڑے آپ کی مرضی ہے سائز آپ چھوٹا لیلیں بڑا لیلیں آپ کی مرضی ہے آپ یہ جب بوٹی بنائیں تو اس کے ساتھ پراتھے ضرور بنائیں بہت مزے کے لگیں گے پیڑا بنا کے میں نے بہت پتلیس اس کی ایک روٹی سی بنا لیے اور اب اس کے اندر گھی لگا رہی ہوں اب آپ اس کے اندر اس طرح کٹس لگائیں گے اور ان کو اس طرح ایک دوسرے کے اوپر یہ جو سلائس سے بنے میں ایک دوسرے کے اوپر سلائس آئیں تھوڑا تھوڑا سا اس کو نیچے پٹکیں گے تو یہ اس طرح پتلی سی اور بہت بڑا پیڑا بن جائے گا اور اس کو اس طرح ہاتھوں میں فنگرز میں اپنی فولڈ کرتی رہوں گی تو اس طرح پیڑے بنا کر سارے کے سارے رکھ دوں گی بہت اچھا جب اس کو بے لیں گے تو اس کے لچے سے بنیں گے اور سوفٹ بہت زیادہ بنیں گے اب اس کو بیل کے توا میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا توا پہ میں نے ڈال دیا ہے اس کو پراتھے کو اچھا ایک ہوتا ہے کہ پراتھے کو بہت زیادہ فرائی کیا جاتا ہے اس کو اوپر سے کرسپ کیا جاتا ہے تو یہ ویسے پراتھے نہیں ہیں کہ اس کو بہت زیادہ فرائی کریں ہم بہت زیادہ کرسپ کریں اوپر سے یہ بڑے اچھے سوفٹ سوفٹ سے بنتے ہیں تو ان کو ہم نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بس جلدی سے گھی لگانا ہے تھوڑا سا اور اس کو پکانا ہے لائٹ لائٹ سے بس یہ پکیں گے تو یہ دیکھیں جی بہت لائٹ سا فرائی ہوا ہے اسی طرح یہ پراتھے پکیں گے اور بہت مزے کے بنیں گے تو پراتھا یہاں پہ بن کے تیار ہے دیکھیں میں نے جتنے بھی پیڑے بنائے تھے ان کے میں نے پراتھے فرائی کر لیے تو جی یہاں پہ بیپ گوٹی اور پراتھے بن کر تیار ہے چٹنی کے ساتھ سوفٹ کریں اجازت چاہتی ہوں آپ سے اللہ حافظ